تافتان ایک تاریخی شہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایران پاکستان کا قانونی بارڈر ہونے کے باعث خاصی شہرت رکھتا ہے یہ بارڈر ایران پاکستان کے آپس میں تجارتی و معاشی، سفارتی اور ثقافتی روابط کو تقویت دینے میں اہم کردار کا حامل ہے کاروباری افراد، سیاہ اور مذہبی ظاہرین اس راستے کے ذریعے ایران اور عراق کا سفر اختیار کرتے ہیں ان ظاہرین اور سیاہوں کی حفاظت اور ان کے سفر کو پرسکون بنانے کے لیے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہل کاران ہمہ وقت مستعید رہتے ہیں ان کی انتھک محنت کی بدولت، مسافران بلا خوف و خطر اس شہرہ پر مہوے سفر رہتے ہیں تافتان سے ایک روڈ سینڈک قصبے کی جانب آتا ہے سینڈک لوہے، دامے اور سونے کے وسیع مادنی زخائر سے مالا مال قصبہ ہے انیس سو چونسٹ سے یہاں مائننگ کا آغاز ہوا انیس سو کانوے میں چائنہ میٹریو لوجیکل کوپریشن سے باقاعدہ معاہدہ کر کے اسے یہ کام سوپا گیا کچھ وجوہات کے بنا پر یہ کام روک دیا گیا جبکہ سن دو ہزار ایک میں ایم سی سی نے دوبارہ دس سال کے لیے اس کام کے لیے حکومت پاکستان سے معاہدہ کری سینڈک سے روزانہ کے بنیاد پر باسٹ ٹن تانبہ ایک سو ساٹھ ٹن چاندی اور ایک سو دس گرام سونا نکالا جا رہا ہے سینڈک اور ریکوڈک منصوبوں پر کام کرنے والے پاکستانی اور غیر ملکی ماہرین اور کارپنان کی حفاظت کے لیے پاکستان کی آمڈ پورسز اور ایف سی کے اہلکاران نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان منصوبوں پر کام کرنے والے اہلکاران میں اکثریت مقامی لوگوں کی ہے جو ان منصوبوں سے معاشی اور معاشرتی طور پر فیضیاب ہو رہے ہیں سینڈک سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر سینڈک جھیل کا نظارہ خوشکبار حیرت میں مقتلا کر دیتا ہے کالے پہاڑوں کے بیچ فیروزی رنگ کے پانی کی جھیل رنگوں کی ہمہہنگی کو دیکھنے والوں کے لیے خوشکن تجربہ بنا دیتی ہے یہاں سے آگے پاکستان کا وہ تاریخی مقام ہے جسے انشین روٹ میں قلیدی مقام حاصل تھا ربات وہ تاریخی علاقہ ہے جہاں تین ممالک کی سرحدیں یکجہ ہوتی ہیں پاکستان، ایران اور افغانستان کی سرحدوں کو ملانے والا علاقہ ربات ربات فوٹ کی وجہ سے بھی شہرت کا حامل ہے جسے انیس سو تین میں انگریز جنرل ڈائر نے مقامی مضاہمتکاروں سے بچنے کے لیے تعمیر کر بایا تھا یہ قلعہ آج کل ایف سی کے زیر استعمال ہے ایف سی کے جوان انتہائی جمع مردی اور بلند حوصلگی سے وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں امن و آمان قائم رکھنے کے لیے رات دن مصروف عمل رہتے ہیں سخت ترین حالات، امن و آمان کی کشیدہ صورتحال، گھروں سے طویل عرصہ دوری جیسے مسائل سے نبرداز ماہ ہونا اور ناکافی سہولیات کے باوجود یہ اہل کاران تندہی سے اپنے فرائے سر انجان دے کر حقیقی محب وطن ہونے کا ثبوت دیتے ہیں یہی ہمارے انسنگ ہیروز ہیں خاران بلوچستان کا ایک اور تاریخی شہر ہے جسے قلوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے خاران کے فرماروان آزاد خان نوشروانی نے جنگی حکمت عملی اور حفاظت کی غرص سے چھوٹے بڑے نو قلعے تعمیر کروائے جن میں مرکزی قلعے کو قلعہ خاران کے نام سے جانا جاتا ہے جو شہر کے این وست میں ایرانی طرز پر مٹی سے بنایا گیا ایک شاندار قلعہ ہے خاران تہذیوی، ثقافتی اور تاریخی حوالوں سے ایک منفرد علاقہ ہے اس کی تاریخی حیثیت، اس کی ثقافتی اہمیت کی آئینہ دار ہے واشک قدرتی نظاروں سے بھرپور جنوبی مغربی بلوچستان کا ایک تاریخی شہر ہے یہ شہر خجوروں کے بلندو بالا درختوں اور سہرائے واشک کے دل محلنے والے نظاروں کے باعث خاص چہرت رکھتا ہے یہاں موجود واشک شہر کو بسانے والے مالک دینار کا مزار اور ان کی قلعے کی باقیات اس دور کے طرز تعمیر کے اکاس ہیں سہرائے واشک ڈیزرٹ سفاری، پیرا گلائیڈنگ اور جیپ ریالیز کے لیے ایک شاندار خدرتی مقام ہے بلوچستان کا عقیدت و احترام کا مرکز سمجھا جانے والا علاقہ پنجگور یہاں مدفون پانچ صحابیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باعث پنجگور کہناتا ہے خجوروں کے ہر بھرے باغات اور سرسبز و شاداب تفریحی مقامات بھی پنجگور کو سیاہوں کے لیے نعمت خاص بناتے ہیں عالمی سطح پر پاکستان کے مصبت تاثر اور پاکستان کے معاشی مستقبل کا زامن سکندر اعظم کے دور سے آباد گوادر